نمسکار وننجا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے کرونال پانڈیا کرونا پوزیٹیب ہو گئے اور کرونا پوزیٹیب ہونے کے بعد جو ستائیس تاریخ کو مقابلہ ہونا تھا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہونا تھا وہ اس تھگت کر دیا گیا اگلے دن کے لیے اسے ری شیڈیول کر دیا گیا پھر خبر یہ آئی کہ کرونال پانڈیا آٹھ کھلاڑیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے تھے اب یہاں پہ مصیبت ہو گئی تو آٹھو کھلاڑیوں کا آر ٹی پی سی آر ٹی ٹی سٹ ہوا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ جن کھلاڑیوں کا آر ٹی ٹی سی آر ٹی سٹ ہوا جن میں سے پرتفی شاہ و صرف ماری آدب کا بھی ایک نام شامل ہے وہ سبھی سبھی کے سبھی کا ریپورٹ جو ہے وہ نیگیٹیو آیا ہے یعنی گھو رانی کی کوئی بات نہیں صرف کنال پانڈیا جو ہے صرف کنال پانڈیا انہی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے اور ایک اور خبر ہے وہ یہ کہ کورنال پانڈیا سات دینوں کے لیے آئیسٹولیشن میں رہیں گے اور اگلا اور اگلا یعنی کہ دوسرا تی ٹونٹی مقابلہ اور تیسرا تی ٹونٹی مقابلہ جو ہونے والا ہے وہ مقابلہ نہیں کھیلیں گے ساتھ ہی تیس جولائی کو جب سارے سدس شرلنکہ کو چھوڑیں گے تب تک جو ہے کورنال پانڈیا آئیسٹولیشن میں ہی بند رہیں گے وہ بعد میں جائیں گے جب تک کہ ان کا ریپورٹ نیگیٹیو نہیں آ جاتا تو کورنال پانڈیا سات دینوں کے لیے ہوتل کے کمرے میں بند رہیں گے ساتھ میں ان کا جو علاج ہے وہ چلتا ہوا رہے گا ادھر بانکی کے کھلاڑی تی ٹونٹی میچ کھیلیں گے اور کورنال پانڈیا ہوتل کے کمرے میں بند ہو کے وہ میچ کا مجھا لینے والا ہے آپ کو میں بتا دوں بھارت اور شرلنکہ کے بیچ تین میچوں کی تی ٹونٹی سریز کھیلی جا رہی ہے پہلا تی ٹونٹی مقابلہ بھارت نے جیت لیا اب دوسرا ٹونٹی مقابلہ بودھوار یعنی کی 28 جولائی کو کھیلا جائے گا اس خبر میں بس اترا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ